بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ صاحب تو میرے بھائیو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کوکٹل پیرٹ کے بارے میں مکمل انفرمیشن دوں گا آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس سے زیادہ بریڈ کیسے لے سکتے ہیں اور اس کے نرمادہ کی پچان کیسے کر سکتے ہیں اور اگر آپ پرندوں کا بزنس کرتے ہیں تو میرا آپ سے مشورہ ہے کہ آپ کوکٹل پیرٹ رکھ لیں یہ آپ کو سال میں بہت زیادہ پروفٹ دے گا چلیں دوستو بات کر لیتے ہیں کہ یہ کتنی ایج میں بریڈنگ شروع کرتا ہے تو یہ ایک سے ڈیڑھ سال تک اڈلٹ ہو جاتا ہے اور اٹھارہ ماہ کی عمر میں یہ بریڈنگ شروع کر دیتا ہے اور کوکٹل پورا سال بریڈ کرتا ہے اور ہی میل کوکٹل ایک کلچ میں چار سے چھیں انڈے دیتی ہے جو ایک دن کے وقف سے دیتی ہے اور اکیس دن کے بعد ان میں سے بچے نکل آتے ہیں اور پینتی سے چالیس دن کے بعد ان کے بچے مٹکی یا باکس سے باہر آ جاتے ہیں اگر آپ کوکٹل لے رہے ہیں بزنس کرنے کے لئے تو میرا آپ سے مشہورہ ہے کہ آپ کوکٹل چھوٹے سائز والے مت لیں جمبو سائز والے لیں بڑے کوکٹل لیں اور یہ جو آپ اوپر تصویر میں دیکھ رہے ہیں ان میں سے کوئی ایک نسل آپ لے لیں ان نسلوں کی پاکستان میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اس لئے آپ ان کو رکھیں اور یہ آپ کو سال میں بہت اچھا اور زیادہ پروفٹ دیں گے ویسے تو کوکٹل بہت بزدل پرندہ ہے لیکن جو ان کو رزانہ دانے ڈالتے ہیں تو ان سے یہ گھل مل جاتے ہیں کوکٹل پیرٹ کے لئے بوکس اگر آپ لے رہے ہیں تو اس کا سائز ہونا چاہیے دس بے دس انچ کا ہونا چاہیے اور وہ اچھی لکڑی سے بنا ہو مضبوط لکڑی سے بنا ہو کیونکہ کوکٹل نارمل لکڑی کو کٹ دیتے ہیں اگر آپ بوکس کی جگہ مٹکی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سائز بھی دس انچ کا ہونا چاہیے نیسٹنگ مٹیریہ کے لئے آپ ان کے لئے لکڑی کا برادہ لے آئیں اور کوشش کریں کہ برادہ نیا ہو پرانے برادے میں جرسیم ہو سکتے ہیں اور کیکر یا کسی اور ایسی مضبوط لکڑی کا برادہ نہ ہو کیونکہ وہ انڈے کو ڈیمج کر دیں گے نرم برادے کے ساتھ آپ کو چاہیے بریک برادہ جو پورڈر کی شکل میں ہوتا ہے ان کے بوکس میں اس کو ڈال دیں اور وہ بہت زیادہ آپ نے نہیں ڈالنا تھوڑا سا ڈالنا اور جب بچے دس پندرہ دن کے ہو جائیں اس کے بعد آپ ایک انٹہ بوکس میں برادہ ڈال کے دے سکتے ہیں اگلی بریڈ لینے سے پہلے آپ نے ان کے بوکس کو اچھی طرح سے اندر سے صاف کر کے اور پھر سے برادہ ڈال دیں تاکہ ان کے بچوں کو کوئی بیماری نہ لگے اور اب بات کرتے ہیں کہ کوکٹل کا کیج کتنی سائز کا ہونا چاہیے تو کوکٹل کا کیج آپ تین بھائی تین کا بنا سکتے ہیں اگر اس سے چھوٹا ہوگا تو کوکٹل بریڈنگ نہیں کرے گا اور تین بھائی تین کی کیج میں بھی آپ نے بار سے بوکس لگانا ہے اندر آپ نے نہیں لگانا ان کو اڑنے میں پروبلم ہوگی ان کے کیج میں آپ نے نہیں لگانا بار سے لگانا ہے اچھا تو جو آپ وہ کیج میں سٹک لگائیں گے اس کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ وہ سٹک لینے آپ نے مضبوطی سے سٹک لگانی ہے تاکہ یہ جب سٹک پہ بیٹھ کے کروسنگ کریں تو ان کو کسی چیز کی پرابلم نہ ہو اور جو آپ کیج لیں گے تو کوشش کریں کہ اس کیج کی ایسے نیچے سیٹرے بار آ جائے جس پہ ان کی بیٹھیں گریں گی تو وہ آپ بار نکال کے صاف کر دیں تاکہ ان کو کوئی بھی بیماری نہ لگے کوکٹل سے بریڈ لینے کے لیے روشنی بہت ضروری ہے تو آپ ان کا کیج ایسی جگہ رکھیں جہاں دھوب لگتی ہو اور کوکٹل انسانوں سے بہت ڈرتے ہیں تو آپ نے ان کا کیج ایسی جگہ رکھنا ہے جہاں گھر والوں کا آنا جانا بہت کم ہو اور اگر آپ کے پاس ایسی جگہ نہیں ہے تو پھر آپ زمین سے تھوڑا اوپر ان کا کیج بنائیں تاکہ ان کو انسان نظر نہ آئیں نیچے کیونکہ یہ انسانوں سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں کوکٹل کے کیج کی صفائی ہفتے میں ایک بار لازمی کریں اور جن برتنوں میں آپ ان کو دانے دیتے ہیں تو ان کی صفائی تو آپ روز کریں اور اب بات کرتے ہیں کہ آپ ان کی نرمادہ کی پچان کیسے کر سکتے ہیں تو کوکٹل کے میل فیمل کی پچان سات آٹھ ماہ کے بعد ہوتی ہے تو ابھی اوپر آپ کی یہ تصویر میں دیکھیں کہ جو میل ہوتا ہے اس کا یہ گولدارہ جو اورنج کلر میں ہے یہ بڑا ہوتا ہے فیمل سے اور فیمل کا چھوٹا ہوتا ہے اور فیمل کا جو اورنج ہے یہ تھوڑا ڈارک سا ہوتا ہے مدہم سا ہوتا ہے اور میل کوکٹل کا تھوڑا بڑا اور کلرفل ہوتا ہے اور ایک اور طریقہ آسان طریقہ جس سے آپ ان کی نرمادہ کی پچان کر سکتے ہیں اور کوکٹل جب دونوں نرمادہ دونوں سٹیک پر بیٹھے ہوں تو آپ ان کے پاؤں میں گیپ دیکھیں اوپر آپ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو میل ہوگا اس کے پاؤں میں کم گیپ ہوگا اور فیمل کے زیادہ ہوگا تو اس سے بھی آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ کون سا میل ہے اور کون سا فیمل کوکٹل پیرٹ کی اگر آپ خوراک کا خیال رکھتے ہیں اور اس سے ایک سے ڈیڑھ سال بعد بریڈ لیتے ہیں تو یہ تمام پیرٹ سے یہ زیادہ بریڈ کرتے ہیں کوکٹل پیرٹ کے لیے ہمیشہ دانہ الگ الگ خرید کے ان کو خود مکس کر کے دیں کچھ بھائی کہتے ہیں کہ ان کے بچے انڈو سے نکلنے کے بعد مار گئے ہیں تو وہ اس لیے مار جاتے ہیں کہ آپ جب ان کو بڑے اور موٹے دانے دیتے ہیں تو وہ عظم نہیں کر سکتے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو بھریک دانے دینے چاہیے بچوں مالے پیر کو آپ ان کے لیے دانے تیار کریں موٹی کنگنی پیلی کنگنی اور بھریک باجرہ یہ تینے تینوں چیزیں آپ مکس کر کے ان کو دیں جب تک ان کے بچے 18 سے 19 دن تک نہیں ہو جاتے اگر آپ کے پیرٹ اپنے بچوں کو فیڈ نہیں کرا رہے تو پھر آپ صبح شام ان کو ہینڈ فیڈ کرائیں اور ہینڈ فیڈ میں آپ نے تمام دالیوں کو پیس کے ان میں پانی ڈال کے ان کو ہینڈ فیڈ کرانی ہے اور اب بات کرتے ہیں کہ کوکٹل کو صورت فوڈ میں کیا دیں تو کوکٹل جب بچے دیتا ہے تو اس کو روزانہ صورت فوڈ دینا پڑتا ہے نہیں تو وہ اپنے بچوں کو فیڈ کرانا بند کر دیتے ہیں اور زیادہ تر یہ ایسا تب کرتے ہیں جب آپ ان سے ڈیڑھ سال کی ایج سے پہلے آپ ان سے بریڈ لیتے ہیں کچھ بائی ہوتے ہیں جو کوکٹل کو صورت فوڈ نہیں دیتے اور جب ان کے بچے ہوتے ہیں تب ان کو صورت فوڈ دیتے ہیں تو تب وہ صورت فوڈ کے عادی نہیں ہوتے تو وہ کھاتے نہیں ہیں اور نہ اپنے بچوں کو دیتے ہیں تو آپ ان کو ہر روز دیں ہفتے میں ان کو تین چار بار لازمی دیں رہی بعد صورت فوڈ کو تیار کرنے کی تو آپ تین چار طرح کی دال لے لیں مثلا سابت سبز مونگ کالے چنے گندم کے دانے اور چاول یہ مکس کر کے آپ نے پانی میں بگو دینے ہیں رات ساری پڑے رہیں اور صبح آپ نے ان کو دھوپ میں رکھ دینا ہے اور جب یہ سوک جائیں تو پھر آپ ان کو دیں پانی میں آپ نے اتنے دانے بگونے ہیں کہ جتنے وہ ایک دن میں کھا لیں صورت فوڈ کے ساتھ آپ ان کو گرین فوڈ بھی دے سکتے ہیں آپ نے پالک ان کو دینی ہے دھنیا دے دیں میت ہی آپ نے تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی کارٹ کے صورت فوڈ کے ساتھ آپ ان کو یہ بھی دیں اور یہ جو گرین فوڈ ہے یہ آپ نے ہفتے میں ان کو ایک دو بار دینا ہے ہر روز نہیں دینا لیکن صورت فوڈ آپ ان کو ہر روز دیں اگر انہوں نے بچے دیئے ہوئے ہیں تو اور ایک اور بات کچھ بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے کوکٹل صورت فوڈ کھاتے ہی نہیں ہیں تو ان بھائیوں کو میں بتاتا ہوں کہ آپ جو دوسرے دانے ہیں وہ رات کو نکال دیں اور صورت فوڈ کو رکھ دیں تو وہ ان کو آستہ آستہ کھانا شروع کر دیں گے اور جب یہ آدھی ہو جائیں تو پھر آپ دوسرے دانے بھی ساتھ رکھ دیں گرین فوڈ کے ساتھ آپ ان کو یہ جو اوپر تصویر میں جو سبزیاں نظر آ رہی ہیں ان میں سے بھی آپ ان کو یہ سب دے سکتے ہیں کوکٹل پورا سال بریڈ کرنے کی وجہ سے ان کے کلشم کی کمی ہو جاتی ہے تو آپ ان کے لیے انڈوں کے چھلکے گرینڈ کر کے اور کلشم بلاک اوٹ کے آپ ان کو اندر رکھ کے دے سکتے ہیں کوکٹل گرمی تو برداشت کر لیتے ہیں لیکن سرتی برداشت نہیں کر سکتے تو سرتیوں میں ہفتے میں ایک دو بار ان کو جشاندہ پانی میں ملا کے دیں اگر آپ کے پاس ایک پیر ہے تو پھر آپ جشاندہ کے تین اسے کر لیں اور تیسرا حصہ جو ہوگا وہ آپ پانی میں ملا کے ان کو پانی پلائیں جب آپ نیو پیر لینے جائیں تو اس بائی سے آپ نے پوچھ لینا ہے کہ آپ اس کو سورٹ فوڈ میں کیا دیتے اور دانے کیا دیتے ہیں کیونکہ جب آپ وہ اپنے حساب سے اس کو دیں گے تو یہ ان دانوں کا عادی نہیں ہوگا تو آپ کا پرندہ بیمار ہو سکتا ہے تو کچھ دن آپ کو اسے وہی فوڈ دینا ہے جو وہ بائی پہلے دیتا تھا تو آستہ آستہ آپ نے پھر اس کا فوڈ چینج کرنا ہے ویسے بھی جب نئی جگہ کوکٹل آئے گا تو وہ ایک دو دن تک اچھے طرح دانے نہیں کھائے گا کوکٹل پیرٹ نے جب پہلے سے بچے دیئے ہوئے ہوں تو اس پر بریڈنگ فرمولے نہ ازمائیں کیونکہ وہ گرم ہو کے پھر انڈے دے دیتے ہیں اور پہلے والے بچوں کو فیڈ کرانا بند کر دیتے ہیں اگر آپ کا پرندہ بہت زیادہ بیمار ہے تو پھر اس کو آپ نے گرین فوڈ نہیں کھلانا جب تک وہ ٹھیک نہ ہو امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھائیوں کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو جو بھائی آر چینل پہ پہلی بار آیا تو چینل کو سبسکرائب کرو اور ویڈیو کو بھی ایک لائک کر دیں اور اگر آپ کو کسی طرح کے بھی بائیڈ کی انفرمیشن چاہیے تو میری کسی بھی ویڈیو کے نیچے کمنٹس کر دیں میں آپ کے کمنٹس پہ لازمی ویڈیو بناؤں گا ملتے ہیں کسی اور ایسی ویڈیو میں تب تک کے لئے